اسلامی فرنڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چیکرین کا 0.12 جو کہ افیشل لاؤنج ہو چکا ہے جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنا دی ہے آت کو میں نے ویڈیو ڈالی تھی تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو چیکرین کا جو چیک نکس ورزن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ چیک نکس جو آئی ایس ورزن ہے بلکل 40 ایم بی کی یہ ایک چھوٹی سی فائل ہے تو اس کو کس طرح سے بوٹ کر گئے ہم اپنی ونڈو میں رنڈ کریں گے بہت سارے لوگوں کے مجھے امیس دار تھے کہ وہ جو پہلے والا رین یو ایس پیو والا میتھڈ ہے وہ ان کا سپورٹ ہی نہیں کرتا سپورٹ نہیں کرتا یا کوئی نا کوئی ایرڈ آجاتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ بے شک آپ کا سپورٹ نیو ہو آلڈ ہو کوئی بھی آپ کا سپورٹ ہوتی ہے تو یہ ہر ایک سسٹم کے اوپر بڑی کمفرٹیبلی رن ہو جاتی ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کل لنک ملے گا آپ اسے ڈاؤنلڈ کر لیں ڈاؤنلڈ کرنے کے بعد اپنے ڈیکسٹوپ پہ یا کہیں بھی رکھ لیں اور دوسرا آپ کو ایک چھوٹا سافٹر چاہیے بلین آئچر یہ بھی آپ ڈاؤنلڈ کر لیں اور ایک آپ کو چھوٹی سی اس بھی چاہیے 2GB یا 4GB ہو جائے تو ایک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بہلے کی آئیکن کو ضرور انیبل کر لیں تو ڈاؤنلڈ کرنے کے بعد اسے میں ایکسٹریک کر لیتا ہوں یہاں سے ایکسٹریک ہونے کے بعد اس کے اندر آپ کو ایک ملے گی ایک آئی اوئس فائل اس کی میں سائز آپ کو دکھا دوں جسٹ اس کا جو سائز ہے وہ 45MB ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی فائل ہے اور یہ پرفیکٹ لی گام کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے چیکنکس کی پہلے بھی اس سے پہلے میں نے ایک اپلوڈ کی تھی یہ اس کا ورزن ہے 1.1.3 اور 1.1.2 تھا اس سے پہلے جو کہ آئی اوئس چیکنین 11 کا تھا تو یہ چیکنین 12 کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کلوز کر دوں گا اور بلینہ ایچھے جو ہے وہ اوپن کروں گا سیمبل اور اس کو سیلیکٹ ایمیج پہ جاؤں گا اور یہاں سے ہم جو ہے ٹیکس ٹاپ پہ چلے جائیں گے اور یہ رہی وہ فائل آئی اوئس تو اسے یہاں سے اوپن کریں گے اور جیسے فلیش پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹی شفائل ہے تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ اس کے اندر بوٹیبل ہو جائے گی بن جائے گی میکسیمم جو ہے ایک سے دو ملنگیں گے یہ جیسے بوٹیبل ہوگی تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو بوٹ کرونا ہے اپنی یو ایس بی سے لیجیسی موڈ سے بھی کروا سکتے ہیں آپ اور ایف آئی سے بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فارمنٹ مانگی گی آفٹر جو ہے وہ فلیش کمپلیٹ تو آپ نے فارمنٹ نہیں کرنا اس کو جسٹ کینسل کر دیں اور اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں چیکرین نے اس کے اندر کیا کیا فیچرز جو ہے وہ نیو ڈالے ہیں تو آپ ان کی چیکرین کی ویب سائٹ سے جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی فون ایٹ پلس بھی ہوتا ہے ایٹ بھی ہوتا ہے اے الیون جو چپ ہے وہ بھی اس سے جیل بریک ہوتے ہیں بہت ایک آپشن کو آپ کو سکپ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ بی آٹ چیک کا آپشن ہوتا ہے آپشن میں کندر جا کے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے پھر ہوتا ہے بہت یہ لیمیٹیڈ سپورٹ ہے مینز کہ یہاں پہ اس کی وہ ڈیسیبل یا پاسکوڈ پہ اگر آپ کی ڈیوائیس آئی فون ایٹ یا ایٹ پلس یا آئی فون ایکس تو اس کو یہ جیل بریک نہیں کرے گا ہیلو موڈ پہ جو ہوتا فلیش کیا ہوا اس کو یہ کر دے گا تو یہاں پہ آپ جو ہے ان کی پوری کی پوری انفرمیشن جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اگر آپ کے پاس میک بوک ہے تو میک بوک کے لیے بھی ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں میرے پاس میک بوک ہے لیکن میں آج کا جو میتھڑا وہ ونڈو پہ بتانے والا ہوں تو چلے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کرواتا ہوں اور اپنی یو ایس بی کو جو ہے بوٹ کروا کے آپ کو آئی ایس 0.12 چیک نکس کے اندر جس 40 ایم بی کی فائل جو ہے اس کے اندر آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو میں چلے اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے اور میری یو ایس بی اس کے اندر لگی ہوئی ہے ری سٹارٹ ہونے کے بعد میں آپ کو اس کو بوٹ کروا کے دکھاتا ہوں دونوں سے بوٹ کرائیں گے ہم لجیسی موٹ سے بوٹ کرائیں گے جو کے پرانے لیپ ٹوک یا پی سی میں ہوتی گے اور جو ای 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 ف ای ہے اس سے بھی ہم بوٹ کروا کے دیکھیں گے تو مجھے یہاں پر ایف نین پرس کرنا ہے بوٹ پینیوں کے لئے میرا ایج بی سسٹم ہے اگر آپ کو کوئی بھی دوسر سسٹم تو اس کے مطابق آپ اس کو سیلیکٹ کریں تو میں F9 کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے میں EFI سے آپ کو بوٹ کرو آکے دکھاتا ہوں یہ میری فلیش ڈرائیو ہے EFI ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو بوٹ کروا لیتا ہوں اینٹر کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیکنکس جو ہے آگیا ہے کہ کون سا ورزن ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ options ہے ویلکم ٹو چیکنکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں آل پلس ایف آن کریں گے تو ویلکم آ جائے گا اس کے بعد آل پلس ایف ٹو کریں گے تو چیکنکس چل جائے گا آل پلس ایف تھری کریں گے تو سی ایل ای موڈ میں چلے گا یہاں پہ مزید آپشن ہے شیل بغیرہ چل جائے گا اس کے بعد یو ایس بی مرکس بغیرہ جو بھی ہے تو ہم نے یہاں پہ چیکنکس چلانا ہے تو آل پلس کرنا ہے ہم نے ایف ٹو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا جو چیکنن ہے 0.12 بیٹا جو ہے وہ کمپلیٹ یہاں پہ افیشلی رن ہو چکا ہے ٹھیک ہے چیکنکس کے اندر تو یہاں پہ ہمیں ہمارا ماؤس کام نہیں کرے گا ہمیں ایرو کیس سے کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپشن میں جا کے یہ آپشن جو ہے یہ آئی فون ایٹ ایٹ پرس ایکس کے لیے ایلیون جو ٹپ ہے اگر یہاں پہ آپ ٹھیک کر کے کریں گے تو تب آپ کا فون چیل بریک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئک موڈ ہے یہاں پہ کوئک موڈ سے بھی آپ کر سکتے ہیں انہوں نے ایک ایکسٹر آپشن ڈالیا کہ آپ کو بار بار جہاں نیکس کرنے ہی جسٹ کوئک موڈ پہ کلک کر کے آپ سٹارڈ کریں اور ڈیریکٹ آپ کا فون آپ ڈی ایف جو میں ڈال دیں اس کے بعد کام ہو جائے گا تو چلیں یہ تو میں نے چلایا تھا اس کو ایف آئی سے تو میں اس کو لیجیسی موڈ سے بھی چلا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو میں دوبارہ سے اس کو بوٹ کروا رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ ایف نائن پرس کرنا ہے یہاں پہ مجھے اب آنا ہے لیجیسی بوٹس کے اوڈ میں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میری یہ یو ایس بھی ہے اس کو جسٹ میں انسر کروں گا تو دیکھیں یہ اس کے اندر بھی رن ہو چکی ہے دونوں میں رن ہو رہی ہے ایف آئی میں بھی رن ہو چکی ہے اور اس کے بعد جسی موڈ میں بھی رن ہو چکی ہے یہاں پہ سیم آپ وہی کام کریں اگر آپ نے سی ایلی میں چلانا ہے تو آل پلس ایف 3 کر دے نہیں تو میں آل پلس ایف 2 کروں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے میرا فون اس وقت کنیکٹڈ ہے آئی فون سیون پلس جی ایس ایم ٹھیک ہے ان نارمل موڈ فورٹین پر ڈو اس کا اس ورجن ہے اور یہاں پہ ہم جس سٹارٹ کریں گے تو یہ اس کو جیل بریک کرنا سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پہ آپشن میں آکے سیم وہی آپشن ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ اگر آپ کے باس ایلی میں کی چپ کی ڈیوائیس تو یہاں پہ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر آپ کو جو سی لگتا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیلک آئیکن کو ضرور انیبل کر لیں تو ملتے ہیں نیکسو ڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ